ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں احسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم 15 بگیس سکسیسفل کلیشز آف بولیوڈ فیلم انڈسٹری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ویور بولیوڈ فیلم انڈسٹری کے اتحاس میں اب تک ہونے والے کلیشز میں 15 بڑے سکسیسفل کلیشز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر موویز ایک ساتھ ریلیز ہوئی ہیں اور دونوں کی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل بھی رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم 15 بڑی سکسیسفل کلیشز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی کملی ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور پندرہ بڑے کلیشز میں سب سے پہلے آتی ہے دل ورسز گھائل کا کلیش جو کہ دل مووی کی لیڈ کاس میں آمیر خان مہدھوری ڈیشیٹ اور گھائل کی لیڈ کاس میں سانی دیول اور منعکشی ششادری شامل تھے دل مووی کی بات کریں تو اس سے ڈارک کیا تھا اندر کمار نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان مہدھوری ڈیشیٹ اور انوپم گیر شامل تھے دل 22 جون 1990 کو ریلیز ہوئی تھی ایک کروڑ پچھتر لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں دس کروڑ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ اور باکس آفیس پر دل ایک بلوک باسٹر مووی ثابت ہوئی تھی تو اسی کے مقابلے پر ریلیز ہونے والی سانی دیول سٹار مووی گھائل کو ڈارک کیا تھا راج کمار سنتوشی نے فلم کی لیڈ کاس میں سانی دیول میناکشی شیادری اور راج ببر شامل تھے یہ فلم بھی 22 جون 1990 کو ریلیز ہوئی تھی دو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں نو کروڑ پچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بار کلیکشن ہوئے سترہ کروڑ اور باکس آفیس پر گھائل بھی ایک بلوک باسٹر مووی ثابت ہوئی تھی دونوں موویز اس سال کی نمبر ون اور نمبر ٹو پر رہنے والی موویز تھی کلیکشن وائس لیکن بہرحال دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسول بھی رہی اور تھوڑے سے مارجن سے دل مووی نے گھائل مووی کو کلیکشن وائس پچھار دیا تھا سیکنڈ نمبر پر ہم بات کریں گے کاجول اور شاروخان سٹارر مووی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جن کا کلیش ہوا تھا رشی قپور اور مہدھوری ڈکشیٹ سٹارر مووی یارانہ سے تو پہلے بات کرتے ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جسے ڈارک کیا تھا دیتیا پنچولی نے فلم کی لیڈ کارس میں شاروخان کاجول امریش پوری فریدہ جلال اور انو پم گھیر شامل تھے یہ فلم 20 اکتوبر 1995 کو ریلیز ہوئی تھی چار کروڑ کے وجہ میں پنی اس فلم نے انڈیا میں 53 کروڑ 31 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کی ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 89 کروڑ 61 لاکھ اور باکس آفیس پر لیڈی ایل جے کو ایک آل ٹائم لاب بسٹر مووی قرار دیا گیا اور اس کے مقابلے پر ریلیز ہونے والی مووی یارانہ کو ڈارک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے فلم کی لیڈ کارس میں ریشی کپور مادوری ڈکشیٹ اور راج ببر شامل تھے یہ فلم 20 اکتوبر 1995 کو سیم ڈیٹ پر ڈی ڈی ایل جے کے ساتھ کلیش ہوئی تھی چار کروڑ 72 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں پانچ کروڑ 21 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کی ورڈ ورڈ کلیکشن میں سات کروڑ 63 لاکھ اور باکس آفیس پر یارانہ کو ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا تھا دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل رہی تھی لیکن دونوں موویز میں کلیکشن وائز ویجیتہ رہی تھی کاجول اور ایس آر کے سٹارر مووی ڈی ڈی ایل جے تیسرا بڑا سکسیسفل کلیش ہوا تھا آمیر خان سٹارر مووی راجہ ہندوستانی اور سانی لیول سٹارر مووی غاتک کے درمیان تو بات کرتے ہیں راجہ ہندوستانی کی جسے ڈارک کیا تھا دھرمیش دھرشن نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان کرشما کپور اور سوریش آورائش شامل سے یہ فلم 15 نومبر 1996 کو ریلیز ہوئی تھی پانچ کروڑ 72 لاکھ کے بجلے میں بنی اس فلم نے ایڈلیا میں 43 کروڑ 15 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 76 کروڑ 34 لاکھ اور باکس آفیس پر راجہ ہندوستانی کو ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی کرار دیا گیا اور اس کے مقابلے پر ریلیز ہونے والی مووی غاتک کو ڈارک کیا تھا راج کمار سنتوشی نے فلم کی لیڈ کاس میں سانی دیول مناکشی ششادری اور ڈینی امریش پوری شامل تھے یہ فلم بھی 15 نومبر 1996 کو ریلیز ہوئی تھی 6 کروڑ 25 لاکھ کے بجلے میں دونوں موویز غائل اور راجہ ہندوستانی باکس آفیس پر سکسیسفل رہی تھی لیکن کلیکشن وائز زیادہ کلیکشن کر کے آمیر خان سٹارر مووی راجہ ہندوستانی اس کلیش کی ویجیتہ رہی تھی چوتھے بگیس سکسیسفل کلیش میں شامل تھی شاروخان سٹارر مووی دل تو پاگل ہے نانا بڑیگر سٹارر مووی غلامی مصطفیٰ اور سنویل شیٹی سٹارر مووی بھائی تو سب سے پیرے بات کرتے ہیں ایس آر کے سٹارر مووی دل تو پاگل ہے جسے ڈارک کیا تھا یہ شوپڑا سر نے فلم کی لیڈ کاس میں شاروخان مادوری ڈکشیٹ کرشما کپور اور اکشے کمار شامل تھے یہ فلمیں کتیس اکتوبر انیس سو ستانوے کو ریلیز ہوئی تھی نو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چوتیس کروڑ ستانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کی اوڑڑر کلیکشن میں اٹھاوان کروڑ اکسٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر دل تو پاگل ہے کوئی ایک بلاک باسٹر مووی قرار دیا گیا اس کے مقابلے پر دوسری ریلیز ہونے والی مووی تھی غلام مصطفہ جسے ڈارک کیا تھا پارک تو گوش نے فلم کی لیڈ کاس میں نانا پاڑے کا روینہ ٹرننٹ باریش راول ارونہ ایرانی شامل تھے یہ فلم بھی اکتیس اکتوبر انیس سو ستانوے میں کو ریلیز ہوئی تھی پانچ کروڑ پچاس لاکھ کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ اکاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے بارہ کروڑ چھبیس لاکھ باکس آفیس پر غلام مصطفہ بھی ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی تیسری کلیش ہونے والی اسی ڈیٹ پر مووی تھی بھائی جسے ڈارک کیا تھا دیپک شیف دیسانی نے فلم کی ریل کاس میں سننیل شیڈی پوجہ بٹرا سننالی بینڈ ریش شامل تھے یہ فلم بھی اکتیس اکتوبر انیس سو ستانوے کو ریلیز ہوئی تھی چار کروڑ پچھتر لاکھ کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ چالیس لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں بارہ کروڑ چودہ لاکھ باکس آفیس پر بھائی بھی ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی تو اس کلیش کی تینوں موویز دل تو باگل ہے غلام مصطفیٰ اور بھائی باکس آفیس پر تینوں موویز سکسیسفل رہی تھی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے ایسار کے سٹار آر مووی دل تو باگل ہے اس کلیش کی وجیتہ رہی تھی اور یور پانچوہ بڑا کلیش ہوا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے اور بڑے میاں چھوٹے میاں میں تو بات کریں کچھ کچھ ہوتا ہے کہ تو اسے ڈاریک کیتا کرن جہور نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان کاجول رانی مکر جی شامل تھے اور یہ فلم سولہ اکتوبر 1998 کو ریلیز ہوئی تھی دس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چھالیس کروڑ ستاسی لکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ والڈ کلیکشن میں اکانوے کروڑ نو لاکھ اور باکس آفیس پر کچھ کچھ ہوتا ہے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی مووی بڑے میاں چھوٹے میاں کو ڈاریک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے فلم کی لیڈ کاس میں امیتا وچن گووویندہ رمیہ کرشنن اور روینا ٹرنن شامل تھے یہ فلم بھی سولہ اکتوبر 1998 کو ریلیز ہوئی تھی بارہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں انیس کروڑ انیس لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا اور اس کلیش میں ریلیز ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل رہی تھی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے ایس آرکی کی کچھ کچھ ہوتا ہے اس کلیش کی وجہتہ رہی تھی چھٹا بڑا کلیش ہوا تھا ایس آرکے امیتا وچن سٹارر مووی محبتیں اور ریفی گروشن سنجید سٹارر مووی مشن کشمیر میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں محبتیں کی تو اسے ڈارک کیا تھا دیتیا چوپڑا نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیتا بچن شارو خان اودے چوپڑا شامل تھے اور یہ فلم ستائیس اکتوبر سال دو ہتار کو ریلیز ہوئی تھی انیس کروڑ کے بیجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں ایک تالیس کروڑ اٹھاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی تو اس کے مقابلے میں ریلیز ہونے والی مشن کشمیر کو ڈارک کیا تھا ویڈو وینو چوپڑا نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتک روشن سنجید ات پریٹی زینٹا اور جے گی شروف شامل تھے اور یہ فلم ستائیس اکتوبر دو ہزار بیس کو سیم ڈیٹ پر کلیش ہوئی تھی محبتیں سے بیس کروڑ کے بیجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں بیس کروڑ نینانوے لاکھے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی تو ستائیس اکتوبر دو ہزار بیس کو ریلیز ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسول رہی تھی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے ایس آر کے سٹارر مووی محبتیں اس کلیش کی وجہ تا رہی تھی اور یہ ساتویں بڑا کلیش ہوا ہے آمیر خان سٹارر مووی لگان اور سنی دیول سٹارر مووی گدر ایک پریم کتھا میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم لگان کی جسے ڈارک کیا تھا آسو دوش گواری کر نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان اور گریسی سنگھ شامل سے یہ فلم پندر جون دو ہزار ایک کو ریلیز ہوئی تھی چوبیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چوتیس کروڑ اکتیس لاک کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر لگان ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی اور اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی مووی گدر ایک پریم کتھا کو ڈارک کیا تھا انیل شرما نے فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول، آمیر شاہ پاٹل اور امریش پوری شامل سے یہ فلم بھی پندر جون دو ہزار ایک کو آمیر خان سٹارر مووی لگان سے کلیش ہوئی تھی انیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں چھتر کروڑ اٹھاسی لاک کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور اس کلیش پر شاہ رو خان سٹارر مووی ویر زارہ اور اکشہ کمار سٹارر مووی ایتراز میں تو سب سے پہلے ویر زارہ کی بات کرتے ہیں جسے ڈارک کیا تھا یہ اس چوپڑا نے فلم کی لیڈ کاس میں شاہ رو خان پریڈیزنٹر رانی مگر جی شامل سے اور یہ فلم 12 نومبر 2004 کو ریلیز ہوئی تھی 23 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 41 کروڑ 86 لاک کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ کلیش ہونے والی مووی ایتراز کو ڈارک کیا تھا باسمستان نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشہ کمار گرینہ کپور اور پریانکا چوپڑا شامل سے اور یہ فلم 12 نومبر 2004 کو کلیش ہوئی تھی شاہ رو خان سٹارر مووی ویر زارہ سے 11 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 15 کروڑ 58 لاک کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے کیاوریج مووی قرار دیا گیا کلیش ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل رہی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے شاہ رو خان سٹارر مووی ویر زارہ اس کلیش کی ویجیتہ رہی تھی اور ویور نوہ بڑا کلیش ہوا ہے آمیر خان سٹارر مووی تارے زمین پر اور اکشہ کمار سٹارر مووی ویلکم میں تارے زمین پر کوڑ اکیتہ آمیر خان نے فلم کی لیڈ کاس میں درشل سفاری آمیر خان اور ٹس کا چوپڑا شامل تھے یہ فلم 21 دسمبر 2007 کو ریلیز ہوئی تھی 18 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 63 لاکھ کے کلیکشن کی باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہیڈ فلم قرار دیا گیا اور اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی ویلکم کو دارے کیا تھا انیس بزمی نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشہ کمار نانا بڑے گرانیل کپور فیروز خان اور کیترینہ کیف شامل تھے یہ فلم بھی 21 دسمبر 2007 کو ریلیز ہوئی تھی 48 کروڑ کے بجٹ میں بنی والی اس فلم نے انڈیا میں 70 کروڑ 15 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے اکشہ کمار سٹارر مووی ویلکم اس کلیش کی وجہ تا رہی تھی اور یور نمبر دس پر بڑا کلیش ہوا ہے اس آر کے سٹارر مووی جب تک ہے جان اور عجی دیوگن سٹارر مووی سن آف سردار میں تو بات کریں جب تک ہے جان کی تو اسے ڈارک کیا تھا یہ چوبڑا سر نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان کیترینہ کیف اور انوشکہ شرمہ شامل تھے یہ فلم 13 نومبر 2012 کو ریلیز ہوئی تھی 78 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 120 کروڑ 85 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی تو اس کے کلیش پر ریلیز ہونے والی مووی سن آف سردار کو ڈارک کیا تھا ایش ونی دیر نے فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیکھان سناکشی سینہ سنجیدت اور جو ہی چاولہ شامل تھے اور یہ فلم 13 نومبر 2012 کو کلیش ہوئی تھی ایس آر کے سٹارر مووی جب تک ہے جان سے 67 کروڑ کے بجٹ میں بنی والی اس فلم نے انڈیا میں 105 کروڑ 3 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ہیڈ فلم ثابت ہوئی تو اس طرح اس کلیش میں بھی ریلیز ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسسفل ثابت ہوئی تھی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے ایس آر کے سٹارر مووی جب تک ہے جان اس کلیش کی وجہت آ رہی تھی تو اگر اسی طرح 11 بڑا کلیش ہوا تھا شاہد کپو سٹارر مووی حیدر اور ریتھک روشن سٹارر مووی بینگ بینگ میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیڈر کی جسے ڈارک کیا تھا وشال فردواج نے فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کبو شردہ کپور اور تبو شامل تھے اور یہ فلم دو اکتوبر 2014 کو ریلیز ہوئی تھی 48 کروڑ کے بیجر میں بننے والی ہیڈر نے انڈیا میں 56 کروڑ 9 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے کیاوریج مووی قرار دیا گیا تو اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی مووی بینگ بینگ کو ڈارک کیتا صدات آنند نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتک روشن کیترینہ کیف ڈینی اور جیمی شیرکل شامل سے یہ فلم دو اکتوبر 2004 کو کلیش ہوئی تھی ہیڈر سے 160 کروڑ کے بجر میں بننے والی مووی بینگ بینگ نے انڈیا میں 181 کروڑ 3 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک سیمی ہیڈ فلم ثابت ہوئی تو اس ڈیٹ پر ریلیز ہونے والی دونوں موویز جو کہ کلیش ہوئی تھی باکس آفیس پر سکسیسفل رہی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے ریتک روشن سٹارر مووی بینگ بینگ اس کلیش کی وجیتہ رہی تھی اور ویور باروہ بڑا سکسیسفل کلیش ہوا ہے ایس آر کے سٹارر مووی دلوالے اور رنویر سنگھ سٹارر مووی باجی راو مستانی میں تو بات کریں دلوالے کی تو اسے ڈارک کیا تاروی چھٹی نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان کاجول کریتی سنن اور ورن دھون شامل تھے یہ فلم 18 دسمبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی سو کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو اٹھالیس کروڑ بہتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی تو اس کے مقابلے پر کلیش ہونے والی مووی باجی راو مستانی کو ڈارک کیا تھا سنجے لیلا بنسالی نے فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگھ دیوی کپاڈو کون اور پریانکا چوپڑا شامل تھے اور یہ فلم بھی 18 دسمبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی 145 کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں 184 کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اس کلیش میں ریلیز ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس وار سکسیسفل رہی تھی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے رنویر سنگھ سٹارر مووی باجی راؤ مستانی اس کلیش کی وجیتہ رہی تھی اور ویور تیرما سکسیسفل بڑا کلیش ہوا ہے ایس آر کے سٹارر مووی رئیس اور ریتھک روشن سٹارر مووی قابل میں تو بات کرے رئیس کی تو اسے ڈارک کیا تھا راہول ڈھولکیا نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، مہرہ خان اور نوازدین صدیقی شامل تھے یہ فلم 15 جنوری 2017 کو ریلیز ہوئی تھی اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی مووی قابل کو ڈارک کیا تھا سنجے گپتا نے جس کی لیڈ کاس میں ریتھک روشن یامی گوتم شامل دے یہ فلم بھی 25 جنوری 2017 کو ریلیز ہوئی تھی 89 کروڑ کے وجن میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں 103 کروڑ 84 لاکھ کے کلیشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا اور اس کلیش میں ریلیز ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل رہی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے اس آر کے سٹارر مووی رئیس اس کلیش کی وجیتہ رہی تھی اور یور چودوان بڑا سکسیسفل کلیش ہوا تھا جان ایبراہیم منوج بائی بھائی سٹارر مووی ستیہ میں وجیتے اور اس کے مقابلے پر آئی تھی اکشے کمار سٹارر مووی گول تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستیہ میں وجیتے کی جسے ڈارک گئے تھا ملاپ ملن زیویری نے فلم کی لیڈ کاس میں جان ایبراہیم منوج باج پائی اور آئیشہ شرمہ شامل سے اور یہ فلم پندرہ اگز 2018 کو ریلیز ہوئی تھی پینتالیس کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں اسی کروڑ پانچ لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا اور اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی مووی گول کو ڈارک گئے تھا ریما کاکتی نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار مونی رائے اور کنال کپور شامل تھے یہ فلم بھی پندرہ اگز 2018 کو ریلیز ہوئی تھی پچیاسی کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں ایک سو چار کروڑ بہتر لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تو اس ڈیٹ پر کلیش ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل رہی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے اکشے کمار سٹارر مووی گول اس کلیش کی ویجیتہ رہی تھی اور یہ پندرہ بڑا سکسسفل کلیش ہوا ہے اکشے کمار سٹارر مووی مشن منگل اور جان ایبرین سٹارر مووی باٹلا ہاؤس میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مشن منگل کی جسے ڈارک گیا تھا جگن شکتی نے فلم کی لیڈ داس میں اکشے کمار ویدیا بالنس ناکسی سینہ تاپسی پنو شامل تھے یہ فلم پندرہ اگز 2019 کو ریلیز ہوئی تھی سو کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں دو سو دو کروڑ اٹھانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلاگ باسٹر مووی قرار دیا گیا تو اس کے کلیش میں ریلیز ہونے والی مووی باٹلا ہاؤس کو ڈارک کیا تھا نکھل ایڈوانی نے فلم کی لیڈ کاسپ میں جان ایرائم اور مرنال تھاکور شامل تھے اور یہ فلم بھی پندرہ اگز 2019 کو ریلیز ہوئی تھی چھپن کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں ستاسی کروڑ بائس لڑکے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا تو اس ڈیٹ پر ریلیز ہونے والی دونوں موویز باکس آفیس پر سکسیسفل رہی تھی لیکن زیادہ کلیکشن کر کے اکشے کمار سٹارر مووی مشن منگل اس کلیش کی وجیتہ رہی تھی اور اور اسی طرح گیار آگز 2020 کو ایک اور بڑا کلیش ہونے جا رہا ہے جہاں پر آمیر خان سٹارر مووی لال سنگھ چڈہ کلیش کرے گی اکشے کمار سٹارر مووی رکشہ بندن سے بات کریں آمیر خان سٹارر مووی لال سنگھ چڈہ کی تو اسے ڈارک کر رہے ہیں ایڈ ویڈ چندن فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان ناغچ اتنیا اور کرینا کبور شامل ہیں یہ کومیڈی ڈراما مووی گیار آگز 2022 کو کلیش کرنے جا رہی ہیں اکشے کمار سٹارر مووی رکشہ بندن سے جسے ڈارک کر رہے ہیں آنان ایل روئی اکشے کمار کا اس فلمیں ساتھ دیں گی بھومی پیڈ نیکر اور گیار آگز 2022 کو ان دونوں موویز کا کلیش ہونے جا رہا ہے رکشہ بندن ایک کومیڈی ڈراما مووی ہے تو کیا یہ بولی ووڈ فلم انڈسٹی کے اتحاد کا ایک اور سکسسفل کلیش ہونے جا رہے ہیں جا پھر دونوں موویز باکس آفیس پر سکسسفل رہیں گی اس کلیش کی وجیتہ کون سی مووی رہے گی اکشے کمار سٹارر مووی رکشہ بندن یا پھر آمیر خان سٹارر مووی لال سنگھ چڈا کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو ایور یہ تھی بولی ووڈ کی پندرہ سکسسفل کلیش ہونے والی موویز کی ڈیٹیل تو آج کی اس ویڈیو موجود ان تمام موویز میں آپ کے فیوریڈ ایکٹر کی کون کون سی موویز ہیں اور آپ کے فیوریڈ ایکٹر کا نام کیا ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرین نظر ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ہی وقت کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو پر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملدی رہیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا وقت پہت شکلیں